ہونا چاہتا ہے میں نا پاکستان میں پہلا بندہ ہوں جو مٹاپے کا علاج کرتا ہوں اور میری ایکسپرٹیز ہیں میں ماہر ہوں اس بات میں کہ میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرواتا کوئی دوائی نہیں دیتا اور کوئی ڈائٹنگ میں نہیں کرواتا بلکہ میرا کہنا ہے کہ آپ ایک دن میں ایک کلو گوشت کھاؤ آنکھیں کھولی ایک دن میں کتنا گوشت کھا نہیں سکتا کوئی میرے طریقے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ تو انشاءاللہ کبھی بھی موٹے نہیں ہو سکتے یہ جو پانی ہے نا پانی اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کے طریقے کو سمجھ جاؤ صرف پانی پینے کے طریقے کو اس پانی پینے کے طریقے میں سنت بھی ہے سائنس بھی ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں اس پانی پینے کے طریقے میں اس کو پہلے سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو اور بیٹھ کے پیو اور بسم اللہ پڑھ کے پیو اور پانی کو اور کتنے سانس میں پیو کتنے سانس میں تین سانس میں اور دوسری حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص پینے والے برطن میں سانس یہ سب کو بتا ہے لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پانی پینے کے دوران سانس کیسے روکا جاتا ہے منع کی ہے نا سانس نہیں لینا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ سانس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روکتا اور اسی لئے بیمار ہے ابھی دیکھئے گا میں پانی کیسے پیتا ہوں میں پانی کو تین سانس میں پیوں گا بسم اللہ تین سانس میں پانی کیسے پیوں گا اور مجھے کیا ہوا جس مندے کو پانی پیتے ہوئے سانس رڑنا شروع ہو گیا اس کو زندگی میں کبھی سانس نہیں چڑے گا سبحان اللہ اس کو کبھی دمانی ہو سکتا اس کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی موٹا رہ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ دیکھو میں نے کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے سمجھا رہی ہے میں نے کیا کیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سانسوں میں پیو اور ہم کیسے پیتے ہیں اینڈ بھے آپ کو ایک سانس پی کے دکھاؤں گا میرے پاس عبدالسلام بٹوی صاحب حافظ اللہ مفتی یوسف تیبی صاحب مفتی عبدالعبان آبی صاحب اور کافی سارے مفتیوں نے میری یہ ویڈیوز دیکھیں تو کہنے لگے آپ اس کو سنت کیسے کہتے ہیں تو میں نے پانی ان کو دیا تو میں نے کہا آپ مجھے پی کے دکھاؤ کہ بیٹا یہ سنت ہے آہ مجھے پی کے دکھاؤ اور الحمدللہ سمم الحمدللہ پاکستان میں نہیں پورے پاکستان میں نہیں میرا یہ اپنا کہنا ہے واللہ عالم اس میں میں سچا کتنا ہوں کہ یہ طریقہ بتانے والا میں پہلا بندہ ہوں ماشاہ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَعْصَى اور میں نے بیت اللہ میں بہت سال گزارے ہیں اور میری ایک دعا ہوتی تھی اے اللہ جس طرح حکیم لقمان نے ستر ہزار سے زائد لوگوں کا علاج کیا عزت اور محبت سے میں علاج کرنا چاہتا ہوں دین سے صرف دین سے صرف دین سے اور آج الحمدلللہ سمم الحمدلللہ جب میں پاکستان دو ڈھائی سال پہلے آیا تھا لوگ میری باتوں پہ ہستے تھے ہستے تھے اوگندے جوا کامگار اے طریقہ اور پہلی بار اہلے حدیثوں کی مسجد سے مجھے نکالا گیا تھا اے کوئی یو دیاں تھا جینڈپن کیا ہے چل نکل تو سانو سانو دریقے دسیں گا اور آج وہ وقت ہے کہ مفتی یہ جو عبدالسلام بٹوی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاک صاحب آپ مجھے اپنا شگیر بنالو میری دین کے اعتبار سے کوئی میں زیرو ہوں دین مجھے آتا ہی نہیں ہے مجھے تو سائنس آتی ہے تو میں نے کہا آپ کے بارے میں تو سنے آپ تو شیخ الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو طریقے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی سوچے بھی نہیں تھے اور اگر میں آپ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے کا طریقہ بتاؤں ستر بیماریوں کا علاج ہے صرف کھانا اور پینا جتنی میدے کی پرابلم ہے اور الحمدللہ عبدالسلام بن محمد صاحب کہتے ہیں حافظ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے جو طریقہ بتایا وہ میں نے کیا میرا ستائی سال کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تین دن میں یہ ایک طریقہ تھا کتنے گھونڈ پڑے ہوں گے میں نے کسی نے گنے یہ میں ابھی پینے لگا ہوں صرف اللہ کے واسطے گھونڈ گنئے گا کتنے پیئے ہیں یہ میرے گھونڈ گنئے گا تھوڑا مو ادھر کر کے پیئے ہیں مجھے کے پیئے ہیں مجھے کیا ہوا میں نے تقریبا بیس منٹ سے زیادہ سپیچ کی سانسڑا یہاں میں کشتی کر رہا ہوں اس کو سمجھو پھیپڑے وہ دو چیزیں ایک دل اور ایک پھیپڑے کبھی ان کو سکون نہیں ملتا یہ چلتے جاتے ہیں 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 صرف دو حالتیں ایسی تھیں جس میں ان کو سکون مل سکتا تھا ایک نماز ایک نماز اور ایک پانی پینا میرے بھائیو یہ پانی نہیں ہے یہ آپ کی زندگی ہے اس کو سمجھ لو ابھی جو میں نے آپ کو ایک definition بتائی تھی نا جو کام جس intention کی according کرو گے وہ آپ کو وہی provide کرے گا میں پانی کو کیسے پی رہا تھا ابھی اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پیچھے کرتے ہیں میں پانی کو کیسے پی رہا تھا چھوٹے چھوٹے اور چلو یاد میں ہی بتا دیتا ہوں میں پانی کو پی رہا تھا سبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ چین کے ساتھ راحت کے ساتھ تسلی کے ساتھ تو مجھے ملے گا کیا یہی سب کچھ ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں اور آج ہر بندہ سکون چاہتا ہے چین چاہتا ہے رام چاہتا ہے راحت چاہتا ہے تسکین چاہتا ہے حوصلہ چاہتا ہے مگر کھڑتا کیا ہے وہ پانی ایسے پیتا ہے اس کو سائنٹیفیکلی سمجھو پہلے اس کو اسلامی پوائنٹوں سے تیزی کا کام کس کا ہے اور پانی پیتے وقت ہم سارے کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اس کو سمجھو میرے بھائیو یہ آپ کے اندر ہی سارا کچھ ہے آپ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائیں وشمسی ودہاہا وکامر ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یکشاہا والسمائی وما بناہا والاردی وما تہاہا ونفس وما سواہا پھر فرمایا فالحمہا فجورہا و تقواہا کدھر ہے فجور کھائیں کدھر ہے اندر اور تقوا کھائیں پھر اللہ نے فرمایا قد افلاہا منزقاہا میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا آپ عالم ہیں میری باتیں تو غلط بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اندر میرے بھائیوں یہ طریقہ میں نے اندر سے لیا ہے کہ باہر سے لائے ہوں پانی کو جو سکون سے پیے گا سبر سے پیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تو جب پانی کو سبر سے پیے گا تو کون ملے گا کون ملے گا اور اللہ فرماتے ہیں مجھے کمزور مومن کی نسبت طاقت و مومن پسند ہے اور مجھے بھی تھوڑے دن پہلے مفتی یوسف تیبی صاحب نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگ موٹے ہو جائیں گے لوگ اور پڑی توند والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا وجہ کیا وہ کیوں اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوئے انہوں نے کھانے اور پینے کا طریقہ چھوڑ دیا پانی ایسے پیو اور دوسرے نمبر پہ اگر پتلے ہونا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اس کو سمپل سمجھو قرآن کی آیت ہے وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو اور کھاؤو اور کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اتنا کھانا اتنا پانی پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی کبھی کسی بیل کو گائے کو اونٹ کو زرافے کو کتے کو بلی کو کسی جانور کو دیکھو کوئی کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے پیتا ہے اس لئے بیمار نہیں ہوتا پیارے پیغمبر جناب محمد بخاری کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے تین حصے کرو یہ صحیح حدیث ہے ایک کھانا ایک پانی اور ایک اپنے نفس کے لئے چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنٹھ کھاتا ہے اور کافر جب ہم دسترخان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سارے کون ہوتے ہیں مومن ایک آنٹھ کھاتا ہے اس کو سمجھ لو سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے یہ جو دانت ہے نا دانت کتنے ہیں جو بندہ ایک لکمے کو بتیس بار چبھائے گا اس کو کبھی جی ایٹی ٹریک کی پرابلم نہیں ہو سکتی ایک لکمے کو کتنا چبھائے گا دانت چار طرح کی ہیں ایک نوک ولے دو نوک ولے تین نوک ولے چار نوک ولے ایک نوک ولے کا کام تھا کاٹنا دو کا کام تھا پھاڑنا تین کا کام تھا چیرنا چار کا کام تھا پیسنا خوراں کو کاٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا کام تھا دانتوں کا اللہ تعالیٰ نے دانت بناے پتھر کے اور میدہ بنایا فائبر کا گوشت کا اب جو کام دانتوں نے کرنا تھا حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ویقا کرتے تھے بیٹا کبھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی اور آج ہم سارے کیا کرتے ہیں صرف جو پتلا ہونا چاہتے ہیں جو زندگیوں میں سکون بھرنا چاہتے ہیں ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں جب ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ گے اور آپ کو بتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کیسے تھے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو ذات الماد کے اندر کھول کھول کے بیان کیا اور آپ کو بتا ہے طب نبیہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو میرے بھائی آپ کا وقت قیمتی ہے میرا وقت تو بیکار ہے